قرآن مجید لیکن ایک عمل استغفار کا فائدہ یہ ہے کہ آخرت میں بخشش ہوگی دنیا میں بارش رحمت باران رحمت باغات نہریں مال اولاد اور ابن عباس کہتے ہیں یا آمیر المومنین ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اب سے پہلے یہ آیت نظر سے گزر ہی نہیں ایک عمل استغفار پھر اب اس استغفار کا سیغہ کیا ہو جملہ کیا ہو کون سا استغفار پڑھیں کچھ استغفار ایسے ہیں کہ صفحے بھر کی یا دو صفحے کی دعا ہے یا اس سے بھی طویل دعا ہے یہ منحصر ہے کہ مکلف یا انسان دعی دعا کرنے والا اس وقت اس کے اپنے ظاہری اور باطنی داخلی اور خارجی حالات اور قوائف اور شرائط کیسے ہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ کے پاس وقت ہے فرصت ہے توجہ حاصل ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف دل اور ذہن کو رجوع کی کیفیت حاصل ہے دل اللہ کی طرف اس وقت مائل ہے جتنی دیر تک آپ دعا کر سکتے ہو دعا کریں پوری شب اسی کیفیت میں گزر جائے گزر جائے کئی کئی دن اسی کیفیت میں گزر جائیں گزر جائیں لیکن آپ اضطراب کی حالت میں ہو اضطرار کی حالت میں ہو پریشانیاں ہو کسی کل آپ کو چین نصیب نہ ہو ایک لمحے بھر کے لیے یا اللہ کہہ دیں دعا مستجاب یہ ایک یا اللہ شب بھر کی عبادت کے برابر ہے توجہ فرمارے ہیں آپ مقدار کی اہمیت نہیں ہے کوانٹیٹی کی اہمیت نہیں ہے کوالٹی کی اہمیت مقدار کی اہمیت نہیں ہے چنانچہ استغفار بھی صحیفہ مبارکہ سجادیہ صحیفہ مبارکہ علویہ اور دوسری دعاوں کی کتابیں اقبال ابن طاوز کی مصباح کف امی مصباح شیخ توسی بہت سی کتابیں ہیں ان کتابوں میں کئی کئی صفحے کی دس دس صفحے کی دعائیں ہیں استغفار کی لیکن فرصت تو وہ پڑھیں فرصت نہیں ہے صرف اتنا سا فقرہ کہیں استغفراللہ بس صرف اتنا سا استغفراللہ ایک تسبیح اگر انسان استغفراللہ کہے ایک تسبیح روایات معتبرہ میں دیکھئے کہ اس ایک تسبیح کا کیا کیا اثر ہے صرف استغفراللہ 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 سامر کرو دوسرا سیغا اس سے ذرا بڑا ہے استغفراللہ واتوب فرصت ہو یہ کہیے تیسرا سیغا اس سے ذرا بڑا ہے استغفراللہ ربی واتوب چوتھا سیغا اس سے بڑا ہے استغفراللہ اللہ 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 ہوا الحی القیوم واتوب الہ پانچوہ سیغا اس سے بڑا ہے اسی طرح مختصر ترین فقرے سے لے کر طویل ترین فقرہ موجود ہے ہر فقرہ میزان الہی میں برابر کا وزن رکھتا ہو اگر دل میں جذبہ موجود ہے یہ وزن لفظوں میں پیدا ہوتا ہے لفظوں کا اپنا کوئی وزن نہیں ہے ورڈز الفاظ ان میں کوئی ویٹ نہیں ہے ویٹ کہاں سے آتا ہے نیت سے آتا ہے قصد سے آتا ہے ارادے سے آتا ہے غرف ہمارے ہیں الفاظ میں کوئی وزن نہیں ہے ہزاروں صفحات اگر ریاکاری سے ادا کیے جائیں ہزاروں الفاظ ان کی کوئی قیمت نہیں کوئی وزن نہیں ہے اور ایک لفظ پورے اخلاص کے ساتھ ادا کر دیا ایک لفظ اس کی بے پناہ تاثیر غرف ہمارے ہیں اسی لئے سب سے زیادہ اہمیت دین میں دین الہی میں اخلاص کی ہے اخلاص اخلاص خلوس کوئی بھی غیر الہی شائبہ نہ ہو کسی قسم کی بھی صورت شرک کی پیدا نہ ہو یہ جو ریا کی تعریف معلوم ہے نا کیا ہے ریا یعنی کوئی عمل دکھاوے کا ہو ریا شرک کی قسم میں سے ایک قسم ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بدھ کا پوجنا شرک ہے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو جس طرح سے اس کی آواز ہے معمولی انداز جو معمولی کا مطلب یہ کہ جو عام طور پر اس کا انداز ہے سٹائل ہے آواز ہے اس میں نماز پڑھ رہا ہے مسجد میں ہے کوئی شخص برابر میں آ کے کھڑا ہو گیا اب اس نے اپنی قرعت کو سمحال کے کرنا شروع کی نماز ہی پڑھ رہا ہے نماز کی نیت قربط الاللہ نیت میں کوئی فطور نہیں آیا لیکن یہ قرعت جو اپنے سٹائل سے کرنا تھوڑی سی بناوٹ آگئی تھوڑی سی کس لئے آئی تاکہ یہ شخص سنے کہ میری قرعت کتنی اچھی ہے اب یہ بظاہر تو نماز پہلے سے بہتر ہوئی مگر بباطن اصلا باطن ساقت الاعتبار ساقت الحیثیت میزان الہی میں اس نماز رہ گئی حالانکہ بظاہر قرعت کوئی ایک 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 اضافہ ہوا آپ نے اضافہ کیا وہاں اصل نابود ہو گئی چیز تبہ جو فرمارے اخلاص